آج ہم نے وائلڈ آلو کا سالن تیار کیا ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیدار ہے کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ اپنے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے فیملی ممبرز کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کے علاوہ اپنے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا چھوڑ چھوڑ کی نہیں دیکھنا اپنے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پلیس ویڈیو کو اور اچھی لگی تو پھر جلدی سے پہلے لائک کر دیں اور پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلی آئیے وائلڈ آلو کا سالن جو ہے وہ تیار کرتے ہیں مرمان رحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اکرم ہوں گے شام ہو گئی ہے جی دیکھیں کتنی سنیری سنیری سی دھوپ لگ رہی ہے سامنے اور یہ سامنے والی جو ہے انسٹرکشن ہو رہی تھی جو یہ دیوار جو ہے ہو گئی ہے کمپلیٹ اور یہاں اس کے پیچھے جو کام ہو رہا ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہو اور ہر سبزہ دیکھیں کتنا ہو گیا ہے پلوٹ میں ساری ہریالی ہو گئی ہے مٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو شام کا ٹائم ہے ہم تیاری کر رہے ہیں کھانے کی تو آج کیا بن رہا ہے ہمارے کچن میں تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور ایک دوسری چیز دکھانے تھی یہ دیکھیں کتنے پیارے پھول کھلیاں اور اس کی خوشبو اتنی زبردست ہوتی ہے رات کو بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے اس کی اور گرمی کے مارے پتے بھی پیلے پیلے سے ہو رہے ہیں تو چلیے کچھر میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کھانے میں کیا بنائیں گے گرمی کے موسم میں اتنا زیادہ ہیوی کھانے کا دل تو نہیں کرتا تو کچھ ہلکا کھلکا ہی چلے گا تو آج جو بنا رہے ہیں ہم وہ ہے وائلڈ آلو کی کری یعنی کہ وائلڈ آلو ہم بنائیں گے اور بہت ہی مزے دار بنتے ہیں بہت ہی آسان ہے اور مسالہ دار سپائسی قسم کے بھی آپ بنا سکتے ہیں میں بہت ہوں گے کیونکہ ابو بکر بھی جو ہے وہ سالن ہی کھاتا ہے روٹی کے ساتھ تو نارمل ہمارے والا سالن جو ہوتا ہے بڑوں کا تو اس لئے میں تھوڑی سی کم رکھتی ہوں مرچے تاکہ وہ آرام سے کھا سکے تو یہ میں نے تقریباً ڈیڑھ پا والو ہے بوائل کر کے تو اس کا چھلکا اتار کے تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں 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 نے کھاٹ لیا ہے یہاں پر میں نے ایک ادر پیاس کھاٹ لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی گھی اور ڈھی میں ہزبے ضرور ڈالوں گی تقریباً چار پانچ چمچ کھانے کے میں نے گھی ڈال دیا ہے اس میں اور اب میں پیاس کو جو ہے وہ ہلکا براؤن کر لوں گی اور باقی انگریڈیاں سے ہیں وہ میں آپ کو سات سات بتاتی رہوں گی اور گھی میں نے اس لئے کم ڈالا ہے کیونکہ بچوں کو کھانتی ہو رہی ہے تو چکنی چیزیں جو ہے وہ کام کھانی چاہیے اس وجہ سے میں نے گھی جو ہے وہ کافی کم ڈالا ہے پیاس ہماری ہلکی سنہری ہو رہی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسے مدرک کا پیس اور ایک کھانے کا چمچ بسم اللہ رمان رہیم اور اس کو بھی سوائے کر لیں گے اب ہم اس میں ٹیماٹر کا پیسٹ ڈالیں گے دو در ٹیماٹر ہیں ان کا پیسٹ بنا لیا ہے بسم اللہ رمان رہیم مرateurs کا پیسٹ بنالڑا ف trainee تو کلون، کąć جیرہ روز نہیں ملے اگرین کو پیسٹ وکنڑا ہمار جو ہے کھٹکی بھی جلو کھٹکہ ہے اور دنیا کا پیسٹ کریں ایجا ہمار گرمخ پیسٹ FIRść کھٹکے ایک تو ف Amelia سنہر ہے کھڑے مسائلیں کچھ زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی مسائلیں میں آپ کو بتاتی رہوں گی ساتھ سال تو ہم نے اس کو اچھا سا بھون لینا ہے مسائلہ ہمارا بہت ہی اچھا سا بھون گیا ہے لیکن یہ چھت گیا ہے سائزوں سے اب ہم اس میں آلو شامل کر دیں آلو ڈال دیں اب ہم 3-4 منٹ آلو کو بھی بھون لیں گے اور فلیم کو جو ہے نا وہ ہم اس ٹائم پر لو رکھیں گے 3 سے 4 منٹ آلو ہوں گے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو رکھ دیں گے دم پر تاکہ آلو ڈالو ہوں ہمارے اچھی سے اس میں نسالہ جو ہے وہ رچ بس جائے اس میں اچھا سا گھل جائے اور تقریباً 5-6 منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اس کو دم لگانے کے بعد تقریباً 4 منٹ ہو گئے ہیں دم لگائے ہوئے اب ہم اس کو کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشا اللہ اور اب ہم اس میں مسائلے ڈالیں گے اس میں ہے آدھی چائی کی چمچ پیسا ہوا گرم سالہ آدھی چائی کی چمچ کسوری میتھی اور دو ہری مرچیں جس کو ہم نے اس طرح کٹ لگا لیا ہے بیچ میں سے تو ہم ہری مرچیں اس طرح ڈالیں گے اور کسوری میتھی اور گرم مسالہ اس طرح اس کے اوپر چھڑک دیں گے اور مزید 3 مرچے لیے اس کو دم پر رکھیں گے یہ کھول لیا ہے جی الحمدللہ یہ دیکھیں ماشا اللہ اس طرح پک رہا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا سالہ جو ہے وہ لگ رہا ہے بہت ہی mouth watering ہے یہ دیکھیں تو تیار ہے ہمارا بوائل ڈالو کا سالن کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پھر جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں اور آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے فیملی ممبرز کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ شروع کو دیکھیں دیکھیں